اور یہاں پر آپ کو افسوسنا خبر دیتے چلیں ڈہرکی کے قریب ٹرین حادثے کے نتیجے میں جانبھک مسافروں کی تعداد ارتیس ہو گئی حادثہ ڈہرکی اور ریتی لین سٹیشن کے قریب پیش آیا جس میں ملت ایکسپریس کے آٹھ اور سرسید ایکسپریس کے انجن سمید تین بوگیاں پٹری سے اتر گئیں آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں ٹرین حادثہ کیسے پیش آیا اس حوالے سے ڈرائیور کا بھی اہم بیان سامنے آ گیا ڈہرکی کے قریب حادثے کا شکار ہونے والی ٹرین ڈرائیور کا ایک کہنا ہے حادثے کی تحقیقات میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ سوئی نہیں تھے سرسید ایکسپریس ٹرین کے ڈرائیور کا ایک کہنا ہے کہ رات تین بچ کر چالیس منٹ کے وقت کراچی آنے والی ٹرین کے ڈبے گرے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر ہنگامی بریک لگانے کی بہت کوشش کی لیکن گاڑی نہیں رکھی انہوں نے یہ بھی کہا سرسید ایکسپریس کی دو ائر کنڈیشن بزنس کلاس بو گیاں اور ایک ڈائننگ کار متاثر ہوئی جبکہ حادثے میں ملت ایکسپریس کی تین ایسی بزنس اور آٹھ ایکانومی کلاس بو گیاں ڈاؤن ٹریک پر گریں آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں ڈرائیور کا یہ بھی کہنا ہے کہ حادثے کی تحقیقات میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں اور اسسسٹن ڈرائیور سوئے نہیں تھے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں ریلوے حکام نے حادثے کی تحقیقات کے لیے 21 گریٹ کے افسر کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی جبکہ ریلوے نے حادثے میں جامہ کفرات کے ورسہ کے لیے پندرہ لاکھ روپے فی کا سمداد کا اعلان کیا ہے